سفر شام کی رودا سناوں کیسے بی بی سکینہ جب بھی پرندوں کو لوٹ کے اپنے گھر جاتے ہوئے دیکھتی بی بی سکینہ اکثر بی بی زینب سے کہتی فوپی ہممہ ہم کب لوٹ کر اپنے گھر جائیں گے ہم کب پتن جائیں گے لیکن افسوس کے چار سالہ ننہی سکینہ نے زندہ نے شام میں ہی اپنا دم توڑ دیا کس طرح شہادت بی بی سکینہ نے شام میں انقلاب لے آیا ہم دیکھیں گے آج کے اپسوڈ میں جوہز اکبر پھر آپ کو بتا دے کہ زندہ نے شام سفر عشق میں شام میں داخل ہونے کے بعد پانچ ہوا مقام رہا جہاں اہلِ بیت کو رکایا گیا تھا تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر نیلم وکیل کا سسٹر سلام علیکم علیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر جہاں سفر عشق پرگرام میں اب یہ کافلہ شام پہنچ چکا ہے دربارے شام میں بھی اہلِ بیت نے کافی کچھ پرداشت کیا ہم اکثر مسائب میں سنتے ہیں کہ جب بھی امام سجاد سے کوئی بھی یہ پوچھتا کہ وہ کونسی منزل تھی یا وہ کونسے مسائب تھے جو آج بھی آپ کے دل کو آپ کو پریشان کر دیتے ہیں جس نے سب سے زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی ہو تو امام الشام 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 کہتے تھے آپ آپ سے ہی جاننا چاہیں گے کہ امام سجاد چاہتے تو شاید صرف ایک ہی بار الشام کہتے لیکن امام نے تین بار الشام کہا تو اس تین بار الشام کہنے کے پیچھے کیا کوئی وجہ تھی جس سے ہم انجان ہیں یا امام کیا کچھ کنوے کرنا چاہ رہے تھے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان و رحیم ہے اگر ہم صرف اس کے اوپر غور کرے کہ اشرام تین مرتبہ کیوں کہتے تھے جی so maybe the first thing is کہ امپسائز کرنا چاہتے ہو امام علیہ السلام کہ جب بھی ہم کسی چیز کو three times کہتے یا repeatedly کہتے this shows کہ how important it is تو یہ کتنا critical تھا کتنا difficult مرحلہ تھا اہل بیت کے لیے شام کے بازار سے گزرنا یا زندان شام میں رہنا یا دربار میں یزید کے سامنے جانا یہ ایک امپسائز کرنے کے لیے شاید امام نے تین مرتبہ کہا ہوگا because امام کی مرضی امام کی مسلحت امام جانے خدا جانے but جتنا ہم analyze کر سکتے کہ یا تو یہ emphasis کے لیے تھا second جو ہمارے زاکرین جو خطیب جو ہم اکثر ممبروں سے سنتے کہ امام سید سجاد علیہ السلام جب تین مرتبہ الشام 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 کہتے تھے so maybe امام یہ convey کرنا چاہتے ہو کہ سب سے زیادہ مصیبت مجھے بازار شام میں گزری دربار شام میں گزری زندان شام میں گزری تو یہ جو تین منزلیں تھی بازار دربار اور زندان تو یہ تین مقامات کو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے possible ہے کہ امام سید سجاد علیہ السلام تین مرتبہ الشام کہہ کے کہتے تھے کہ شام میں یہ تین مقام ایسے تھے کہ جہاں پر ہمیں سکت سے سکترین مسائب برداشت کیے جی یعنی جہاں ہم بات کرے بازار شام اور دربار شام کی تو یہ ہم نے discuss already کیا ہے لیکن اگر ہم بات کرے اب زندان شام کی تو ایک human nature ہے کہ جب بھی ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم imagine کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں زندان شام کی اور اگر آج کی جھیل یا آج جس طرح لوگوں کو قید کیا جاتا ہے بازہ ہوتا ہے ایک بیٹ دے دیا جاتا ہے لیکن اگر ہم رکھ کریں شام کا اور زندان شام کا تو زندان شام کیا ایک normal قید کھانے کی طرح تھا یا وہاں کے جو حالات تھے وہ کچھ اور تھے خوفناک تھے زندان کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہم یزید کی mentality کو دیکھتے یزید اور اس کے اوپر ہم شاید last episode میں بات بھی کچھ حد تک ہم نے کی تھی کہ یزید کا مقصد کیا تھا کہ یہ آل رسول کو پریشان کرنا چاہتا تھا یزید جتنے بھی شمر تھا کھولی تھا جب ہم پورا سفر دیکھتے ہیں from کربلا till شام تو ان کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ سزا دینا ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ رولانا ہے تکلیف دینا ہے پریشان کرنا ہے اور یہ کئی موقعوں پہ یہ چیزیں واضح ہو چکیے کہ کیسے کیسے یعنی جب امام حسین علیہ السلام کہتے تھے انا قتل الابرار اور میں وہ شہید ہوں جس کو رولا رولا کے مارا گیا بلکہ باد شہادت بھی جس کو رولایا گیا تو یہ نعوذر بلہ بے شک یہ معصومین تھے اور یہ اہل بیت اہل بیت نبوہ مہدن و رسالہ تھے تو یہاں پہ تو خطا کی یا کوئی جرم کی گنجائشی نہیں تھی بٹ اگر یزید ان کو نورملی بھی زندان میں دالتا مقصد یہ تھا کہ آل رسول کو رولانا ہے ان کو کسی بھی طرح تکلیف پہنچانا اس کی کوشش ہر مقام پر یہ تھی کہ انہیں سے فیزیکلی ٹوچر نہیں کرنا ہے بلکہ ایموشنلی منٹلی بھی حریص کرنا ہے مقتل کی کتابوں میں ملا تاریخ کی کتابوں میں ملا کہ یزیدیوں نے بازار کے دونوں طرف آئینے لگائے ہوئے تھے میررز لگے ہوئے تھے کیونکہ اتنا crowd تھا اتنا اجدہام تھا کہ اہل بیت درمیان میں چاروں طرف سپاہی ہے and people of شام تو یہ اتنے crowd میں اب وہ سکتا ہے کہ رائٹ سائیڈ والے لیف سائیڈ والوں کو نہ دیکھ سکے آگے والے پیچھے والوں پانچ لاکھ کا مجمہ جیسے پانچ لاکھ کا مجمہ جو کتابوں میں ہم کو ملا تو یہ جب اتنا کسیر مجمہ تھا تو اس نے میرر وک کیا تھا کہ چاروں طرف یا بہت سائیڈ رائٹ اور لیف بڑے آئینے لگا دوں تو جو درمیان میں ہے جب اہل بیت کا ریفلیکشن جب میرر میں پڑے گا تو جو دور بھی کھڑا ہے وہ نظر آجائے گا یہاں پر آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کیتی جناب امی کلسوم نے کہ اس دروازے سے لے چل جہاں پہ کم کراند ہو زیادہ لوگ نہ ہو تو یزید اور اس کے سپاہی کیا چاہتے تھے زیادہ لوگ ان کو دیکھے اور ان کو زیادہ عذیت پہنچے تماشا بنانا چاہتا تھا تو یہ ایک کیونکہ یہ تورچر ہی کرنا چاہتا تھا تو اس نے جناب سکینہ سلام اللہ سے کیا کہ میں تمہارے لئے خجور منگوائیے اور بی بی سکینہ فرماتے کہ مجھے نہیں چاہیے مجھے میرے بابا کے قاتل کے پاس سے کچھ نہیں چاہیے تو یزید اس فورسنگ گھر کہ میں نے تمہارے لئے خجور منگوائیے تم کو لینا ہوگا امام سجاد کا اشارہ ملا جناب سکینہ سلام اللہ نے اس پلیٹ پر سے جب کپڑا ہٹایا تو مولا حسین کا کٹا ہوا سر تھا کیسی یتیم کو رولایا جا رہا یتیم کو ستایا جا رہا جب بی بی سکینہ سلام اللہ جب اپنے بابا کا سر دیکھ تو ہی سنگ نو ایل نو گی بی اب تم کو کیا کرنا ہے مانگ نا ہے اور تمہاری محبت کا امتحان لیا جائے جائے جب تاریخ میں پڑھتے تو this shows کی منٹالیٹی کیا تھی جس نے کسی مرحلے پر سکون نہیں دیا وہ زندان میں کیسے سکون دے سکتا دا جب آپ پیتے کہ was it a normal زندان یعنی جب بھی ہم مجلسوں میں سنتے کہ اہل بہت زندان میں تھے قید خانوں میں تھے تو یہ this was not a typical prison type جس میں بس دیوار اور جالیا لگی ہوئی یہ typical prison نہیں تا it was a خرابا 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 means ایک ٹوٹی ہوئی building ایک قرآنی building یا 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 آپ نے دیکھا ہوگا construction sites پی جب آدھی ادھوری بنی ہوئی بلدنگ ہوتی ہے جی سموات اس طرح سے یعنی ایسی ٹوٹی ہوئی بلدنگ یا پرانی عمارت تھی جس کی دیوار بوسیدہ تھی کبھی بھی گر سکتی تھی اور خود یعنی امام سید سجاد علیہ السلام نے بھی یہ روایت کی ہے بی بی فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام نے بھی روایت کی اور ہم کو بکس میں بھی ملتا ہے کہ اہل بیت کو اس طرح کے قید خانے میں رکھا گیا تھا کہ جہاں کی چھت نہیں تھی اور دیوار اتنی بوسیدہ تھی کہ یزید کا پلان ہی یہ تھا یزید چاہتا تھا کہ ان کو بھی قتل کر دے اور یہ ہم نے کربلا میں بھی دیکھا تا کربوبلا میں بھی چاہتا تھا کہ خیموں کو آگ لگا شہید ہو جائے جنگ جو رات میں ہو تا کہ صبح تک ہر چیز کو کلیر کر دے تا کہ کسی کو پتا ہی نہ چھلے کہ ہوا کیا ہے اور یہ چیز اب اس کے مائن میں ہے شام میں ایسی جگہ پہلے بیت کو رکھنا کہ اگر کوئی آمدھی آتی ہے تو کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو دیوار گر جائے اور اہل بیت اسی دیوار کے نیچے دب کے شہید ہو جائے اور یزید کے دامن پہ داغ نا لگے یزید اپنے آپ کو بچا رہا ہے کہ نہیں میں نہیں کیا یہ دیوار گرنے سے یہ آل رسول شہید ہو گئے تو جو زندان بھی اس نے لیا تھا that was a ٹوٹی ہوئی امارت وہ سیدھا پرانی سی امارت تھی کہ جس کی دیوار تک ٹوٹی ہوئی تھی کہ کسی بھی وقت وہ گر سکتی تھی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ناپاک ارادوں میں بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہ رہا ہے تاکہ کل کو اسے نہ کہ اس نے امام سجاد کو اور بیویوں کو قتل کیا اس طرح کے ارینجمنٹ تھے تو کیا یہ زندان تھا دربار یزید سے قریب تھا جس طرح جامعہ مسجد قریب تھی یا پھر یہ زندان دور تھا زندان کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ یہ یزید کے محل سے قریب تھا مگر جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ زندان سے قریب تھا یعنی وہ راستہ جو بازار شام سے ہوتے دربار شام جاتا ہے یعنی یزید کے محل کی طرف جاتا ہے یا دربار یزید کی طرف جاتا ہے بلکل اسی کے قریب میں یہ امارت تھی یہ خرابہ تھا جہاں پہ آل رسول کو قید کیا گیا تھا یہ وہ جگہ تھی یعنی بلکل محل کے قریب کہ کوئی بھی آنے جانے والا دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ کچھ قیدی رکھے گئے جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ جو زندان شام تھا یہ مین روڈ پہ تھا تو یہ بات صاف ہے کہ لوگ وہاں سے آتے جاتے ہوں گے جیسے آپ نے کہا پتا بھی تھا کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کو رکھا گیا ہے ہم اکثر دیکھ تھے ہم نے پورے سفر میں دیکھا ہے کہ جہاں جہاں اس نے اہل بیت کی نمائش کی وہیں کافی بار لوگ پلٹے گئے اس نے جو سوچا اس کے برقس چیزیں ہونے لگی تو جس طرح یہ زندان مین روڈ پہ تھا اور یہاں سے بھی لوگ آتے جاتے تھے تو کیا اس زندان کے ذریعے بھی کسی ہم کو ملتے ہے زندان شام سے ریلیٹیڈ کافی سارے واقعات ہے جیسے کہ امام سید سجاد اکثر دروازے پہ کھڑے رہتے تھے جو زندان تھا وہاں پہ دم گھٹا تھا تو اب بی بیا تو اندر کی طرف ہے اور مولا کو کیونکہ امام وقت بھی ہے اور کسی طرح یہ انقلاب برپا بھی کرنا ہے تو یزید نے اس زندان کے دروازے پہ پہرہ بٹھا کے رکھا تھا کہ لوگ دیکھے دور سے مگر امام سے کلام نہ کر سکے بٹ اکثر یہ ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح لوگ امام سے ملاقات کر ہی لیتے تھے اب چاہے وہ امام کی حیبت ہو وہ موجزہ ہو لیکن کوئی ایسی مسئلیت ہو ہی جاتی تھی کہ چاہے سپاییوں کے روکنے کے باوجود یا شام کی اندر جو ایک اپرائزنگ اٹھ رہی تھی جس کے سبب لوگوں کا امام سے ملنا ہو ہی جاتا تھا اور جو بھی لوگ تھا ایک پردیسی تھا جو یزید کو گفت دینے کے لئے کھیرن لے کر آیا تھا اور جب وہ زندان کے قریب سے گزرا تو وہ ڈیر امام سجاد کے پاس چلا گیا اور رونے لگا اور امام سے گفتگو کرنے لگا اور امام سجاد بھی اس سے باتے کرنے لگ پوچھا کہ یہ کیا تھا تو کہ آپ اور حیوان کی بات جانتے ہو تکا کیوں نہیں میں امام وقت ہوں تفصیل سے واقع ہے کیا باتے ہوئی بات جب شکاری نے دیکھا کہ یزید کو فیمیلی آف رسول سمجھتا تھا خلیفت المسلمین سمجھتا تھا میں اس کے لئے گفت میں یہ گرنی لے جا رہا تھا اور یہ تو کچھ اور ہی مجھے نظر آ رہا ہے پردیس نہیں جانتا تھا مگر جب معرفت ملی تو اس نے جا کے بازار شام میں رونا شروع کیا گریہ شروع کیا اور اب جب یہ چینج ہوا تو اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنے طرف کر ہی جاتی تھی لوگوں کی جی جی ایک موقع یہ تھا کہ جناب منحال کی روایت جو اکثر کتابوں میں مل جاتی ہے منحال کوفی امام سید سجاد کے کمپانین میں ان کا نام آتا ہے اور منحال کب امام سے ملے سو مشہور ہے کہ زندان کے دروازے پر ملے اوکے یزید اکثر امام سجاد کو دربار میں یا مسجد میں بلا لیتا تھا this was like a phase of six months or more آل رسول جو قید کھانے میں رہے یہ چھ مہینے سے زیادہ کا عرصہ رہے جو مشہور ہے تو اس درمیان جب بھی کوئی روم کا قصد آتا یا کوئی کہیں ہوتی تو امام سجاد کو بلا کے ممبر سے مولا علی اور امام حسین کی شان میں گستا کی توہین کرتا تو یہ بھی وہ موقع ہوتے تھے جمعہ کی نماز یا کوئی دربار میں آگیا کہ وہاں بھی لوگوں کی امام سید سجاد سے ملاقات ہو جاتی تھی اسی اسنا میں ایک مرتبہ منحال کی ملاقات امام سجاد سے ہوتی ہے زیادہ مشہور ہے کہ زندان کے دروازے پر ہی ہوتی منحال نے امام کو دیکھا منحال کہتے کہ آپ کے پیروں سے خون جا رہا تھا پیروں کا گوش پگل گیا تھا پندلیوں سے اتنی ضعیف اور ناتوہ کیفیت میں میں نے دیکھا امام کو کہ میں برداشت نہ کر سکا میں رونے لگا اور جیسے ہم کسی کو ملتے کہتے نا how are you منحال نے بھائد سلام امام سے کہ مولا کیا گزر رہی آپ پر کیسے آپ نے صبح کیسے حالت میں کی کیسے طرح آپ کے دن اور رات زندان میں گزر رہی ہوگی ہماری وہ حالت ہے جیسے بنی اسرائیل کی کیفیت تھی جن کے فیرون نے جن کے بچوں کو قتل کر دیا جن کے مردوں کو قتل کر دیا عورتوں کو یوں ہی چھوڑ دیا تڑپنے کے لیے منحال ہماری وہی حالت ہے کہ اس دور کے فیرون نے ہمارے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا ہمارے مردوں کو شہید کر دیا ہماری عورتوں کو اسیر بنا کر قیدی بنا کر زندان میں لکھا ہے اور امام سجاد علیہ السلام تجھے پتا ہے عرب عجم پر فخر کرتے عرب عجم is non عرب عرب عجم پر فخر کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمیں سے تھی عرب اور قریش فخر کرنا اور لوگوں احترام کرنا رسول خدا صلی اللہ وآلہ 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 اور قریش اور ان ان کی ریلیٹی ہے تو لوگوں احترام کرنا تو اسی طرح امام سجاد کہتے عرب عجم پر فخر کرتے تھے قریش دوسرے قبیلوں پر فخر کرتے تھے لیکن آج ہمارا کوئی احترام نہیں کر رہا دھو دن ان سپائٹ آف نوئن کہ ہم برا راست نبی کی اولاد ہیں ہم تو ان کی نسل ہے لیکن اس کے باوجود ہم پر ظلم ہو رہا تم پوچھتے ہو کہ کیسے گزر ہو رہی ہے مگر زرہ زندان کو دیکھو اس خرابے کو دیکھو ہم کو ایسی جگہ پر رکھا گیا ہے کہ جس کی چھت نہیں ہے جس کی دیوار اتنی بلند ہے کہ ہوا کا کوئی گزر نہیں میں تو صرف ایک جملے میں کہہ رہی ہوں بٹ اگر آپ تصور کریں کہ ایک امارت ہے ایک خجرہ ہے جس بہت اونچی دیوار ہے جس پہ کوئی چھت نہیں ہے اور چھت نہ ہونے کی وجہ سے جو دھوپ ہے دھوپ ڈیریکٹلی پڑتی ہے تو امام زنجیروں میں ہے زنجیر امام کی آج بھی تپ رہی تو تکلیف آپ کو سفر کے دور آن وہ زندان میں ہو رہی ہے سیکھنڈ اب سیزن چینج ہو رہی ہے رات ہوتی ہے تھنڈی ہوتی ہے کہ امام کہتے کہ ہمارے پاس کوئی بلانکیٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم اپنے آپ کو کور کر سکے تو کتنی بھی شدید بینٹر ہو تھنڈی ہو ہمارے پاس پنا نہیں ہے کوئی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے then again when the season changes بارش ہو رہی بلکہ اولے گرتے سیریہ میں ایران میں آپ دیکھے جب شدید تھند ہوتی جب اولے گرتے جب برک گرتا ہے جب یہ گرتا ہے پتھر گر رہا ہے اور پتھر کی طرح جب اولے کبھی امام کے سر پہ کبھی سیدانیوں کے چہرے پہ 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 گرتے تھے اور اتنی بلندی سے جب زمین پر آتے تو جب اہل رسول زخمی ہو رہے تو مولا کہتے کہ ہم نے برف کی مار بھی کھائی ہے ہم نے دھوپ کی تمازد بھی ورداشت کی ہے ہم نے تھنڈی اور بارش کو بھی دیکھا ہے لیکن جب اتنی دھوپ گرتی ہے لیکن دیواری اتنی اتنی اچھی ہے کہ ہوا کا کوئی گزر نہیں ہے there is no window اور پھر مولا کہتے کہ جب مجھے گھٹن ہوتی جب میں سانس نہیں لے پا رہا تو میں نگاہ پڑ جائے تو امام کہتے کہ منحال سوچو کہ جہاں پہ سانس لینا دشوار ایسے اندھیر زندان میں ہم کیسے اپنے دن اور رات کو گزار رہے ہوگے سسٹر جس طرح ہم نے ان مسائب کے بارے میں سنا ان تکلیف کے بارے میں سنا تو آج جب سنتے ہیں تو الفاظ نہیں ہے وہ ایکسپریس کرنے کے لیے کتنے شدید مسائب ہے وہ اور یہ مسائب ہمارے اہلِ بیت نے زندان شام میں برداشت کیے لیکن یہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے ہم نے مجلسوں میں سنا ہے کہ بی بی ہند یعنی یزید کی جو وائف تھی وہ امام حسین کی کنیز رہ چکی تھی انہیں اہلِ بیت سے محبت تھی تو جب زندان میں اس طرح کی سکتیاں اہلِ بیت برداشت کر رہے تھے شام کے مین روڈ پہ زندان تھا لوگ آتے جاتے تھے ملتے تھے ہرنی کا موجزہ بھی ہوا تو کیا کوئی بھی اہلِ بیت کی تم جو جمعیرات کا فاتحہ کرتے ہو امام حسین کی سلامتی کے لیے تو اس بار ہم قیدیوں کو کھلائے گئے کیونکہ قیدی بہت معصوم اور مظلوم نظر آتی اس طرح بھی انقلاب آرہا کہ لوگ اوکی یہ قیدی ہے اور جب ملنے آتے رہے تو پتا چلتا کہ جس امام حسین کی سلامتی کی نظر دلائی ہے یہ تو انہی کی فیملی ہے تو یہ بھی ایک تھا پھر ہند جو تیجے سے آپ نے پوچھا کہ ہند امام حسین سے امام حسین کی کنیز رہ چکی ہے جب اس کو پتا چلا کہ بی بیا جو قیدی ہے اور یہ امام حسین کی بہن ہے مولا علی کی بیٹی آئے تو ہند جب زندان میں آنے لگی اور اہل بیت سے ملنے لگی ہم روایت میں ملتا ہے کہ یزید کی دو تین بیویاں تھی جیسے ایک امہ حبیبہ بھی تھی لیکن یہ اہل بیت سے مودت نہیں رکھتی تھی مگر ہند رکھتی تھی اسی طرح جب ہند قید خانے میں آئی تھی تو مورکین کہتے کہ ہند کے ساتھ اس کی بیٹی تھی رملا یہ بھی اپنی ماں کے ساتھ آتی تھی کہ وہ قیدیوں کے ساتھ ملتی تھی بیٹی تھی باتیں کرتی تھی جب یزید کی ایک اور بیٹی تھی یہ جناب سکینہ سے کہتی تھی کہ میں یزید کی بیٹی اور یہ فقر کرتی تھی کہ یزید باتشاہ کی بیٹی ہوں تو یہاں پر جناب سکینہ کہتے تھی کون یزید اور کیسا یزید اور تو جس پر فقر کری حقیقت میں وہ تو قاتل ہے تیرا شجرہ خبیصہ ہے یہ نجیش شجرہ اور ہم شجرہ تیبہ سے ہے تو یہاں پر بھی یہ ڈیبیٹ ملتا ہے کہ جناب سکینہ اور آتقہ بنت یزید کے بیچ میں گفتگو ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف روایت وں میں ملتا ہے جو رملہ کر کے ایک بیٹی یزید کی تھی جو ہند کی بیٹی تھی اور ہند کے ساتھ زندان میں آتی تھی اس نے جناب سکینہ سے فرنشپ کر لی تھی جناب سکینہ کے ساتھ اچھا لگتا تھا بیٹی تھی باتیں کرتی تھی اور اکثر زندان میں آتی تھی اور بچی ہے تو وہ اپنے بچپنے میں سوال بھی کرتی تھی کیوں ہے تمہارے پاس بالیا کیوں نہیں ہے تو وہ ایسے سوال کرتی تھی اور جناب سکینہ اس کو جواب دیتے تھی کہ میرے چچا میرے لیے پانی لینے گئے تھی لوٹ کرنے آئے تو جیسے دو بچوں بیچ میں جو کنوزیشن ہوتا تھا پھر رملا نے ایک دن کہا جیسے کتابوں میں ہے کہ رملا نے ایک دن کہ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے کہ تم ایسا بوسیدہ لباس شام غریبہ سے جو لباس پہن کر آئے تھے زخمی پورا خون بھرا جو کرتہ بھی چپک چکا تھا جب غسل دینے کی باری آئی شہزادی کو تو کرتہ بھی زخموں سے جدہ نہ ہوا تو جب وہ بوسیدہ زخمی کیفیت میں دیکھتی تھی رملا کہتی تھی کہ روز اتنے اچھے لباس اور چادر پہنتی ہوں اور میری فرین اتنا پرانا لباس پہنتی ہے میں تمہارے لئے اچھا کپڑا لے کر آئوں گی اور جناب سکینہ اکسر کہتے میرے بابا کے کاتل کی بیٹی اور میرے بابا کے کاتل کے گھر کا آئی ڈون وانٹ اینی تی تو جب بی بی سکینہ سلام اللہ کا آخری وقت آیا تو جناب سکینہ نے مولا سید سجاد سے وسیعت کی تھی کہ بھائی مجھے یزید کا بھیجا ہوا کفن نہیں دینا جس نے میرے بابا کو بے کفن رکھا اگر وہ میرے لئے کفن بیجتا ہے مجھے وہ کفن نہیں دینا مجھے میرے ہی کرتے میں دفن کر دینا سیکنڈ وسیعت واس کہ یزید اگر میرے لئے پانی بھیجتا ہے تو مجھے یزید کے بھیجے ہوئے پانی سے غسل بھی مت دینا کتنا آپ کو صدمہ تھا اور احساس تھا کہ جس نے ہم کو پانی کیلئے ستایا ہم کو رولایا جس نے میرے بابا کو پیاسا شہید کر گیا میں اس کے بھیجے ہوئے پانی سے غسل میت بھی لینا پسند نہیں کروں گی جب جناب سکینہ کا آخری وقت آیا تو اور تھوڑا سا کھانا ملتا تھا سوکھی روٹیا اتنی کم گزہ جس سب کو سفیشنٹ بھی نہیں ہوتی تھی پانی بھی گرم پانی ہوتا تھا اور بہت کم مقدار میں ہوتا تھا کہ اگر بڑے پی لے تو بچوں کی پیاس نہ بچتی تھی کہ بی بی زینب بی بی پانی سے غسل بھی مد دینا تو روایت میں ہے کہ امام سجاد نے کہ ہمارا جو تین وقت کا پانی ہے امام کہتا ہے ہمارا تین حصہ پانی یعنی تقریبا نو دن پیاس کو برداشت کر لے گے مگر وہ نو سے بارہ دنوں کا پانی جو بھیجتا ہے پیاس تو یہاں پھر زندان میں اہل بی بارہ دن تقریبا پیاسے رہتے ہے اور اسی پانی سے بی کو گسل دیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو اتنی غیرت تھی تو آپ کہتی تھی رملا کا دل بھی نہ ٹوٹے اور بی بھی اپنی لے کر ہی آؤں گی دوسری طرف یزید کو پتا چل گیا کہ تیری بیٹی کا زندان میں آنا جانا بہت بڑھ گیا ہے and this is not good for you because ویسے شام میں انکلاب آرہ ہے ویسے لوگ دبے لفزوں میں باتے کر رہے ہیں باتے تو ہو رہی ہے اب اگر پتا چلا کہ تیری بیٹی روز کہدیوں سے ملنے جاتی ہے so this is not going to be good for you یزید نے رملا کو قید کر دیا اپنے ہی بیٹی اپنے محل میں اپنے روم میں بند کر دیا کہ یہ I don't like you going over there تو رملا اس دن وعدہ کر کے آئی تھی کہ سکینہ تم چاہے کتنا بھی منع کرو لیکن کل میں تمہارے لئے ایک نئی چادر یا نیا لباس لے کر آؤں گی and وہی دن تھا کہ مورکین کہتے کہ یزید نے اپنی بیٹی کو اس کے کمرے میں قید کر لیا 3 ڈیز اور میبی 7 ڈیز گزر گئے and یزید کو لگتا تب بچی ہے بچے بھول جاتے اس کو کھلونے دے دیا وہ مان گئی اور بچے تو بھول کہے ہو گئے and he thought کہ now everything is normal تو اس نے روم کا دروازہ کھول دیا لیکن بچے جو ٹھان لیتے ہیں یہ جو وعدہ کر کے آئی تھی اس نے کسی طرح نظرے بچاتے ہوئے سپائیوں سے ایک لباس اپنے آبا کے دامن میں رکھا اور یہ دورتے دورتے زندان میں گئی اور زندان میں جا کے تلاش کرتی ہے کبھی بی بی امیر اباب کے گود میں کبھی بی بی زینب کی گود میں کہ میری فرینڈ کہاں گئی جناب سکینہ کیلئے میں لباس لے کر آئی ہوں لیکن کہیں بھی شہزادی سکینہ نظر نہیں آتے اور یہ امام سجاد کی زنجیر حلا کے کہتی ہے کہ بتاؤ تمہاری بہن کہاں ہے میں اپنی فرینڈ کیلئے لباس لے کر آئی ہوں میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو یہ نئی چادر پہناوں گی مگر امام سجاد نے ایک ننی سی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ رملا وہی لباس وہی کرتہ جو زخموں سے چپکا ہوا تھا وہ تا قیامت کے لئے سکینہ کا کفن بن گیا جی ویوئرز الفاظ نہیں ہیں میرے پاس کہ ہم کیا کہیں جو لوٹ کر مدینہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی اپنی بہن بی بی سگرا سے ملنا جاتی تھی وہی بی بی سکینہ شام کے زندان میں ہمیشہ کے لئے سو گئی اپنے بابا کی سینے پہ سونے والی بی بی سکینہ مٹی پہ سو گئی اپنے بابا کو روتے روتے بی بی سکینہ ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئی بی بی سکینہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا شام میں کس طرح ایک انقلاب نظر آیا یہ ہم ڈسکس کریں گے ہمارے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے ہمیں دیجئے جازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ